اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب امیدہ آپ سب خیریت سے ہوں گے آج موسم اچھا تو تو ہم نے سوچا کہ ہم آپ کو لکڑیوں پر میکرونی بنانا سکھائیں تو اس کے لیے میں نے میکرونی جو ہے وہ دی ہے تقریباً چار کپ چار کپ کے برابر میں نے میکرونی دی ہے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میکرونی اور یہ میں اپنے سٹائلی آپ کو بنانا سکھا رہی ہوں یہ بہت بہت ہی مزے کی بنتی ہے آپ ضرور ٹرائے کیجئے گا مجھے ضرور بتائیے گا اور یہ میں نے ایک کپ بولنیس چکن لیا ہے جسے چھوٹے چھوٹے کیوبز میں کٹ کر لیا ہے اور اب میں اس کی میرینیشن تیار کروں گی یہ میرینیشن سے بہت زیادہ ٹیسٹری بنے گا تو یہ میں نے لے لیا ہے وان ٹی سپون چارٹ مسالہ اس کے بعد میں اس میں دے رہی ہوں ہاپ ٹی سپون کالی مرچ یہ اس میں جائے گا وان بائی فور ٹی سپون لیسن اور ادھرک کا پاودر اور کٹی بھی لائیشن میں نے لیا ہے یہ بھی آپ کی مرضی اگر آپ کو زیادہ سپائس ہی ہے تو آپ زیادہ سپائس ہی کر لیں اور ان سب ڈرائے انگیرینٹس کو ہم اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اور اس میں میں نے اوریگانو کی ایٹ کیا تھا وہ بھی تقریباً وان بائی فور ٹی سپون کے برابر اب اس میں میں ڈالوں گی ٹو ٹی بل سپون سویا سوس اور یہ میں نے تھوڑا سس میں سرکر ڈالا ہے اور ہم ان سب کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے مکس کرنے کے بعد آپ نے اس سارے جو میرینیشن تیار کیس کو آپ نے چکن میں ایڈ کر دینا ہے اور اچھی طرح سے آپ نے اس کو اس میں مکس کر لینا ہے اور آپ نے اس کو تقریباً ہاف اور کے لگنے اب ہم نے یہاں پہ ایک ایک کپ جو ہے وہ ساری سب سے لی لی ہیں جس میں مطر ہیں گاجہ یہ میں بس فریز ہوئی تھی ان کو میں کٹ کر کے فریز کر دیتی ہوں یہ میرے پاس تھوڑی سی ہری پیاز تھی ہاف کپ کے برابر اور پنگو بھی میں نے ایک کپ لی ہے اور ایک کپ شملا مرچ پھر ہم نے یہ لگویاں جلال ہی تھی اور اس پہ ہم نے پانی رکھ دیا چار کپ کے حساب سے میں نے تقریباً ڈھائی لیٹر پانی لیا تھا جسے میں نے اُبلنے کے لیے رکھ دیا اور یہ مسائلیں ہیں جو یہ میکرونی میں بعد میں ایڈ ہوں گے اس میں وان ٹی سپون نمک ہے وان ٹی بل سپون چارٹ مسائلہ وان ٹی سپونی کالی مرچ وان ٹی سپونی لال مرچ اور پنچ اپ حلدی اور ایک کنول کیو یہ سب میرینیشن چیزیں یہ میں سب لے آئی تھی اور ساتھ ساتھ ہم موسمی جو ہے کر رہے تھے اور ساتھ ساتھ ہم میکرونی بنا رہے تھے یہ پانی بوائل ہو گیا تھا اس میں ہم نے میکرونی آٹ کر دی میکرونی تو آپ کو بتے تقریباً دس پندرہ منٹ کو لیتی ہے تو اب اس کو ٹائم دیں گے اچھا سا جب یہ بوائل ہو جائے گی تو اب اس کو اچھی طرح سے چھان لیجئے اور اوپس یہ ٹھنڈا پانی ڈال کے یہ تو سب کوئی پتا ہوتا ہے اب یہ ہماری میکرونی جو ہے وہ بوائل ہو گی تھی تو میں نے اس کو چھان لیا ہے اب ہم یہ چکن کو کوک کریں گے جو ہم نے میرینیٹ کیا تھا اس میں ہم تھوڑا سا آپ نے حساب سے آپ 2-3 ٹی بل سپون اس میں کوکنگ آئل ایڈ کریں گے اور یہ میں نے میرینیٹ کیا ہوا چھان اس میں ایڈ کر دی جسے میں نے تقریباً ہاف آر پہلے میرینیٹ کیا تھا ہم اس کو اچھی طرح آئل میں بھون لوں گی اپنے سیم اسی طرح ہی بنانا ہے تو اب کی ریسپی بہت زیادہ مزے کی بنیں گی پلیز جو جو ٹرائے کریں وہ ضرور کمنٹ کریں بتائیں کہ کیسی بنی ایک تو یہ بہت ایزی ہے اس کے لیے آپ کو اتنی محنت نہیں کرنی پڑتی اور یہ بہت زیادہ مزے کی بنتی ہے جب آپ کے گھر میں گیسٹ آ رہی ہوں تو بنا سکتے ہیں فوراں سے اب چکن کو تھوڑی دیر ہم اس میں کوکھونے دیں گے اس کو آپ نے اچھی طرح سے آئر میں پکنے دینا ہے تھوڑی دیر ہم اس کو بھوننا ہے آپ نے یہ اب اس کی بھونائی کر رہی ہوں میں اب یہ کین کریں کہ لکھو پہ اتنا مزے کا کھانا بنتا ہے اتنا مزے کا تو آپ سلنڈر یا سوئی کیسٹے بھی نہیں بنا سکتے ہیں یہ سے میں نے تھوڑا سا پانی اٹھ کیا ہے تاکہ چکن اچھی طرح سے گل جائے یہ آپ اپنے اندازے سے اٹھ کر لی جائے گا یہ آپ کی مارینیشن پہ بھی ڈپینڈ کرتا ہے اگر آپ بہت زیادہ مین اٹھ کریں گے تو پھر آپ پانی دھوڑا اٹھ کیسے گا یہ چکن کا پانی جو ہے وہ تقریباً خوشک ہونے والا تھا اور میرا چکن جو تھا وہ آلموسٹ یہاں پہ گل چکا تھا تو میں اس کے پانی کو جو ہے وہ یہاں پہ ڈرائی کر رہی ہوں اور بس یہ میرا چکن جو ہے وہ بلکل ریڈی ہو چکا ہے اور اب میں اس کو جو ہے وہ سائٹ پہ رکھ دوں گی اور اس کو ہم بعد میں اٹھ کریں گے اب یہ میں نے یہاں پہ ٹو ٹو ٹری ٹیبل سپون آئل لے لیا ہے اسے میں تھوڑا دے گرم ہونے دوں گی میں نے تھوڑا زیادہ آئل لیا تھا کیونکہ میرے میکرانی تھوڑا سوفٹ ہو گی تھی کیونکہ میں نے فرس ٹائم لگ رہا ہوئے کوکنگ کی تھی اسے میں نے ہری پیاس ڈال دی اس کو اچھی طرح سے بھولنے اس کو براؤن نہیں کرنا آپ نے لکڑیوں پہ جو ہم کھانا بناتے ہیں وہ اچھی زیادہ فاسٹ کوکنگ ہوتی ہے اس کا اندازہ کرنے میں تھوڑا ٹائم لگ جاتا ہے اور یہ میں نے اس میں اٹھ کر دی گاجریں مٹر 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 اگر آپ بوائل کر لیں تو اچھا ہے لیکن یہ کہ میرے بھی سوفٹ ہو گئے تھے کیونکہ میں نے ان کو کافی زیادہ گک کر لیا تھا اور یہ میں بس فریز ہوئے مٹر تھے تو یہ جب اس میں میں نے ان کو پکایا تو یہ سوفٹ ہو گئے تھے لیکن اگر آپ بس فریش مٹر ہیں تو آپ ان کو اس میں اٹھ کرنے اس پہلے بوائل کر لیجئے گا اب اس میں میں نے بندگوں بھی اٹھ کر دیا آپ اپنی مرضی کی کوئی بھی سبزیس میں ڈال سکتے ہیں جو آپ کو پسند ہو لوگ کونس بھی یوز کرتے ہیں لیکن مجھے کون نہیں پسند تو وہ میں یوز نہیں کرتی میلی مجھے اس میں شملہ سبزیدہ مزے کی لگتی ہے اور مٹر گاجر تو ماسٹر ہیں اس کی بغیر تو میکرونی کا مزہ ہی نہیں آتا اب یہ میں نے کچھ ہی طرح بھون رہی ہوں آپ کی مزے آپ انہیں کچھا کچھا رکھیں یا ان کو تھوڑا سوفٹ کر لیں یہ میں نے اس میں ون کپ شملہ میں چیٹ کر دی مجھے تھوڑی سی جو ہیں وہ اس میں کوکٹ ویجیٹیبلز اچھی لگتی ہیں جو تھوڑی سوفٹ سوفٹ ہوں آپ کی مرضی آپ انہیں تھوڑا سا مطلب سیمی کوکٹ بھی کر سکتے ہیں لیکن ہے اس کے بعد یہ اس میں درائی انگریڈنس جو میں نے آپ کو پہلے بتائی تھی اس میں میں نے نمک چاٹ مسالہ تھوڑا سی لال میرچ اور پنچ آف ترمیرک اور ایک کنور کیوب میں نے اس میں ہٹ کیا ہے کوانٹیٹی میں نے آپ کو پہلے بتا دی تھی پھر بتا دی تھی وان ٹی سپون اس میں میں نے نمک ایٹ کیا تھا وان ٹی سپونی چاٹ مسالہ تھا اور ہارف ٹی سپون کالی مرچ تھی یہ میں نے ٹو ٹی بل سپون اس میں سویا سوس ایٹ کی سویا سوس سے ٹیلز بہت ہی مزے کا بنتا ہے اور یہ اس میں میں نے وان کپ کیچپ ایٹ کر دی جو میری سبسیاں المسٹ کک ہو چکیں تو میں نے یہ سب انگریڈنس میں ایٹ کیا اور لاس میں جو ہم نے میرینیٹ کیا چکن کو کیا تھا اس کو ہم اس میں ایٹ کر دیں گے اس کو اچھی طرح سے آپ نے اچھی طرح مکس کر لینا ہے جیسے آپ کوئی بھی گھر میں کھانا بناتے ہیں سب چیزیں ہی کی جگہ مکس کرنی ہے کوئی بھی آپ کو یہاں پر محسس کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور یہ لاس میں ہم نے اپنی بوائل کیوی میکرونی اس میں ایٹ کر دیا اور ہم اس کو اس میں اچھی طرح سے مکس کر لیں فلیم آپ نے بہت سلو کر دینی ہے جب آپ نے میکرونی سمیٹ کرنی ہے کیونکہ میکرونی کو ڈال کے ہم نے اس میں کوک نہیں کرنا کیونکہ یہ سب کچھ کوکت ہے تو میکرونی آپ کی بہت زیادہ سوفٹ ہو جائے گی وہ کھانے میں آپ کو مزا نہیں آئے گا بس یہ میری میکرونی ریڈی ہو گی تھی اور بس میں اس کو مکس کر رہی تھی اور اس پوائنٹ پر آپ نے فلیم کو بند کر دینا ہے اور آپ اینڈ میں جو چاہیں ڈال سکتے ہیں پر آپ دھنیا بھی اس پر انکل کر سکتے ہیں وہ میرے پاس اویلیبل نہیں تھا لیکن وائٹ کریں تو اس کا فلیور بہت زیادہ مزیکا تھا بہت زیادہ مزیکی لکھتیا لیکن انفورشنیٹلی اس میں میرے پاس اویلیبل نہیں تھا تو آپ ایٹ کر لیجئے گا اگر آپ کے باس ہو تو یہ ہماری میکرونی ریڈی تھی اور بہت زیادہ مزیکی بنی تھی پلیز آپ لوگ ٹرائے کیجئے گا اور ہمیں ضرور بتائیے گا ہمیں بہت خوشی ہوگی اور یہ میں جو ہے وہ کھانے کے لیے آئی تھی اور میں کھا رہی تھی یقین کریں کہ ابھی میرے موں میں پانی آ رہا ہے مجھے یاد آ رہا ہے کہ باقی بہت زیادہ مزیکی بنی تھی پلیز ویڈیو کو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کر دیجئے گا اور اگر آپ پیس پیٹ ٹرائے کریں تو دو لائیں مجھے دیجئے گا تو دو لائیں مجھے دیجئے گا تو دکی ریل لاب